عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے شہر بیت المقتص کو توڑ کر مسمار کر دیا اور پھرکل وران بنا ڈالا کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بادشاہ کی کیسے ازاد ہوئے تو اپنے گدے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقتص پہنچے تو اس کی بربادی کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ روپ پڑے آپ کی زبان مبارک سے بلا ساختہی الفاظ نکل پڑے کہ شہر کی ایسی بربادی ورانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو عباد کرے گا آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور درک کے نیچے لیڑ کے سو گئے اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے درندوں پرندوں جرندوں اور جنوں انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو جل کر دیا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے یہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزر گیا ملک فارس کے باشوں میں سے ایک باشا پیت المقتص کے اس فرانے میں تاخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لاکر بسایا اور شہر کو دوبارہ بات کر دیا اور ان لوگوں کو لوگوں نے نئی مارتے بنا کر قسم قسم کے بغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت و باروں لکھ بنا دیا ستوزیر علیہ السلام کے وفات کو پورے ایک سو پرس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا آپ نے دیکھا کہ آپ کا گتہ مر چکا ہے اور اس کی ہٹیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں مگر تھیلے میں پڑے ہوئے پھل اور مشک میں پڑا ہوئے انگور کا شیرہ بلکل خراب نہیں ہوا ابھی آپ اسی سوچ جو اچار میں تھے کہ آپے وہی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے تو آپ نے خیال کر کے کہا میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب اصل کا وقت ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے عزیر تم پورے ایک سو پرسیاں ٹھہرے رہے اب تم ہماری کترت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدے کو دیکھو کہ اس کی ہٹیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی بھی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہٹیوں کو جوڑ کر ایک گوش پوچھ چڑھا کر اس گدے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ چانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدے کا دھانچہ بن گیا اور لہمے بھر میں اس دھانچے پر گوش پوچھ بھی چڑھ گیا اور گدہ زندہ ہو کر اپنی بولی بولے لگا یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا